بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاکھ میں ہوں آپ کا مہزبان ڈاکٹر ارفان ملکی سیاست میں بہت ساری اہم خبریں ہیں لیکن آج کی جو مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہے انتائی جہارہانہ تقریر تھی اور اس کے اندر کچھ گفتگو ایسی بھی تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور وہ چینلز کے اوپر خیر آنے اور ہوئی وہ کیسے ہوئی یہ تو پیمرہ اور باقی اداروں کا کام ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں کچھ باتیں جو پہلے سے وہ کہتی آئی ہیں انہوں نے آج سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے ساتھ ساتھ آصف سعید خوصہ صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا پاناما بینچ کے اوپر بھی تنقید کی اور عمران حان صاحب کے حوالے سے بھی آج ان کی جو گفتگو تھی اس کے اندر تھوڑا سا مزید اضافہ تھا اور انہوں نے جو بھی باتیں کہیں وہ آپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا انتخابات بروقت ہو پائیں گے تیسے اپریل کو پنجاب کے اندر اس کا شیڈیول بھی آ چکا ہوا ہے اور خبر پکت انہا کے انتخابات کے حوالے سے تحال تاریخ نہیں آ سکی اس ڈیولٹمنٹ کو پاکستان تریکی انصاف کیسے دیکھتی ہے عمران حان صاحب کے اوپر مقدمات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوچستان پولیس آج عمران حان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچی لیکن بلوچستان ہائی کورٹ سے عمران حان صاحب کے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے انہیں منسوخ کر دیا گیا انہیں دو ہفتے کے لیے انہیں ماطل کیا گیا اور اسی طرح جو اسلام آباد میں عمران حان صاحب کی پیشیاں تھی ان کے اوپر بھی کچھ انہیں ریلیف ملا برحل دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور یہ جو بلیم گیم ہے یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے ملک کو اس کا انڈ کہا جا کے رکے گا اور پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو کل اس پورے معاملے میں جان کی ب بازی ہار گیا اس معاملے کو کس طرف لے کے جائیں گے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان طریق انصاف کی سینئر اینما مسرد چیما ہیں جو لاور میں موجود ہیں اس وقت ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے ایک امتی وقت کا شروع کروں گا آج مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے جس میں حدف تنقید پاکستان طریق انصاف تو تھی ہی پاکستان طریق انصاف کے سربراہ عمران حان بھی تھے اور سابق جو ہمارے عدلیہ کے چیف جسٹس صاح اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے کی گئے کیا کہیں گی آپ اس بارے میں اس نے ایک ماں کی گود اجاڑی ہے اس طولے نے اور وہ معصوم پرشتہ وہ معصوم روح وہ ان کے لیے عذاب کی طرح مسلط ہوگی اور میں ایک بات بتاؤں آج عورتوں کے دل جو بھی عورت جس کی اولاد ہے جو صاحب اولاد ہے یا خال انسان ہے آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں دوسری بات یہ یہ جو مسلط کیا ہے یا نا ہمارے اوپر یہ جو سائیکوپیت کا ٹولہ یہ جو ذینی مریضوں کا ٹولہ ان کو عوام بتائے گی ہمیں پتا ہے تم لو کیوں ان ایک سینٹ سے بھاگ رہے ہو ہم اس ملک کے بچوں کے آنے والے کرسٹر کے لیے جہاد کر رہی ہیں جو بھی زمان پارک میں بیٹھی ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے اور جو کچھ تم کرتی ہو جو تیری میں ہمیں پتا ہے تیرا آوڈیو ویڈیو سینٹر کیس طرح سے عباد ہے کسی بھی سیاسی ورکر کو دوسرے کے لیے اس طرح کی زمان استعمال نہیں کرنے جائیے ایک دفعہ خانخاب نے اس کے لیے بات کی تھی جس میں اس نے عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس میں بھائی تم سارا وقت لوگوں کی عزتیں اچھا لو لوگوں کی گھروں میں بیٹھی ہوئی باپ پردہ عورتوں کا ذکر کرو اور اس کے بعد آپ بات کرتی ہو کہ میرے لیے کوئی بات نہ کرے میں آپ سے اسی زمان میں بات کروں گی اور اس کے اگلے سٹیپ پہ جا کے کروں گی ان کو کوئی فرق بھی بڑھتا لیکن فرق ایک چیز سے پڑے گا جس دن الیکشن ہو گیا نا مریم جسا تمہارے ساتھ پتا کیا ہے اور میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں تم کسی بھی سیٹ کے اوپر کھڑی ہوگی تمہاری زمانت ضبط ہوگی اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تمہیں لے کے آئے ہیں نا یہ جن کو تم خفن سے متاثر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو تمہیں وہ بھی نہیں بچا سکیں گے کیونکہ ان کا بھی ووٹ ایک ہی ہے اور اس دفعہ جو جامپور میں ہوا ہے نا وہ بھی تم بھول جاؤ گی کیا سی بات اس مل عورت کے پاس ہے نہیں کوئی بیانیاں ہے نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ جو خواب دیکھ لیے ایک پارٹی کی سر برا کے کبھی اس نے پولیٹک خواب کی ہے سوائے آوڈیو ویڈیو میرے پاس گندی ویڈیو ہے واش روم میں گری ہوئی ویڈیو ہے اور میرے پاس یہ بتائیں کہ ساکیب نصار صاحب اور آصف سعید خوصہ صاحب پہ آج انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جو پاناما بینچ نے کیونکہ ملک کے ساتھ زیادتی کی ملک کی جو سستی روٹی تھی سستہ آٹا تھا باقی جو چیزیں سستی مل رہی تھی ان کے خلاف ایک سازش کی گئی اس پہ آپ کیا کہیں گی پاناما بینچ سے جو ان کے جو تحفظات ہیں دیکھو پاکستان اس اپنے جو پچھتر سالہ زندگی ہے نا اس کے بد ترین دور سے گزر رہے ہیں اور انتلیکچول ڈسونسٹی اپنی پیک پہ ہے یہاں پہ ابھی بھی آپ لفاف لفافیاں دیکھو گے اور اورتیں بیکھو گے ایسی کی جیسی اسی کی ٹائپ کی جو اس کی اس گندی سپیچ کو جسٹیفائی کریں گی اور اس کے بعد جو میں نے یہ ریاکشن دیا ہے جو ری بٹل دیا اس کے اوپر آپ ایک سو بیسیو پروگرام کریں گے ٹرینڈ بھی چلائیں گے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی عزت کرو گے تو آپ کی عزت ہوگی اور اگر آپ کسی کو گالی دے گے تو اس کا جواب آئے گا دوسری جو اس سے بھی اہن بات ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستانی معاشرے کو جس طرح سے انہوں نے پاکستانی اخلاقیات کا انسانیت کا فیبرک تار تار کر دی ہے انسانیت سوز سانیات ہو رہے ہیں میں مجھے اس کی زبان تھی کہ اس نے جو بھی مغلضات بکھی ہیں اس کے ساتھ کن سے پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں ہم ایک عذیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں جلد شاہ کی شہادت کے بعد جلد شاہ کا 26 جو انس کے شدید کارچر کے اور سیکچر کے جو زخم ہے نا وہ پوری قوم فیل کر رہی ہے اس وقت قوم کی مائن میں نے بیٹیاں تو پہلے عذیت میں تھی اوپر سے یہ ان کے دخوں کے اوپر نمک پاشی کر رہی ہے یہ کوئی نومل خاتون نہیں ہو سکتی امپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر اس ملک میں صحافت ہے تو سب اس کی سیچ کے اوپر ڈسکشن کریں کہ یہ کون چیز نے زبان استعمال کی ہے یہ کون سا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور دوسرے جو امپورٹن چیز ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو لبرل خواتین ہیں جو عورت ماز کرتی ہیں انہوں نے بھی اسے اور پھر انہوں نے ان کے اوپر بھی تشدد کیا اسلامباد کے اندر ایک پر لہور کی سڑکیں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کا مناظر پیش کر رہے اپنی ماں بہنوں کے دپٹے ہمارے محافظ اتار رہے تھے ان کی گاڑیوں کے ششے توڑ رہے تھے اور دوسری طرف اسلامباد کے اندر بڑی لکھی عورتوں کے اوپر جس طرح سے پانی پھینکا گیا وہ نارے لگا رہی تھی وہ تو بڑی پرام میں ان کو تو برگر اور لبرل کا جاتا ہے جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا اور ایک سٹیٹمنٹ اس کی نہیں آئی پاکستانی خواتین اور جن کی بھی اولادیں ہیں اور آگے جن کی اولادیں عجیب کی جگہ پہ ہماری اولادیں بھی ہو سکتی ہیں اور کبھی کسی میں دیفنسیم نہیں ہونا ان کی گالیوں کے اوپر میں بس ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا مسرد چیما کہ جو عدلیہ کے اوپر اس وقت عدلیہ تنقید کی زد میں ہے اس پہ آپ لوگ کیا موقف رکھتے ہیں کیونکہ آج پہلے تو ساگیب نصار صاحب تھے آج انہوں نے پانیما بنچ کو اور عاصف سعید خوصہ صاحب کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے دیکھیں جی عدلیہ کے خلاف بڑی منظم قسم کی اگریسیب قسم کی ویشیانہ قسم کی کیمپین انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے اور عدلیہ کے ساتھ میں اعتزاز احسن صاحب اور علی احمد گود صاحب اور باقی جتنے ہمارے اس ملک کے جید اور سینئر وکلا ہیں وہ سکت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ عدلیہ کو پریشرائز کر کے کیونکہ ان کو سیسیلین مافیا خوصہ صاحب نے اور باقی جدید نے ایسے ہی ٹائٹل نہیں دیا تھا اب آپ اندازہ لگا لو کہ بچوں کو زندہ بھستے مسکراتے پھولوں کو اٹھا کے اور جس طرح سے ان کے پر ٹارچر کر کے دشمن کی فوج یہ شاید کرتی ہو شاید اتنا ہوں اگر انہوں نے بندہ مارنا ہے تو انہوں نے مار دیں یہ والا ٹارچر جس طرح سے عرشد شہید شہید کے ناکھنوں جس طرح سے کھینچے گئے جس طرح سے اس معتوم یہ جو تھا یہ سپیشل بچہ تھا سپیشل چائلڈ تھا یہ سپیشل میڈ کے ساتھ تھا جس طرح سے اس کے ساتھ انہوں نے کیا سو اس وقت عدلیہ کے ساتھ پوری قوم کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پاکستان پر ایک انسان کے چیرمن نے کھولے الفاظ میں پوری قوم نے کھولے الفاظ میں ان کو بتایا کہ اگر عدلیہ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں نکال دیں گے ہم کھول کے ساتھ کھڑے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے اور انہوں نے ایک کام جو اچھا کیا ہے اس سارے مشکل بدترین دور میں پوری قوم کو متحد کر دیا ہے اور دیکھیں جو عالی عدلیہ ہے وہ بہت اس وقت مشکل وقت میں ہے کیونکہ ان کو بہت ڈرا رہے ہیں ڈورچر کرنے ہیں دینی ڈورچر میرا مراد ہے ان کی اولادوں سے لے کر کے ان کی ویڈیوز بیانیاں جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹے الزامات کرپشن کے الزامات یعنی کہ اس ملک میں اگر آپ ٹھیک ہو آئین پر مبنی فیصلہ دیتے ہو آپ آنیسٹ ہے تو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی آپ کا رہنا مشکل کر بھی آ جائے گا لیکن ان سب کے دیکھے کون ہے کون ہے اتنا طاقتور جس کو عالی عدلیہ کو ڈکٹیٹ کر کے فیصلے کرانے ہیں مریم تو موت پیت ہے مریم تو وہ گندگاٹ ٹوکرے میں بیٹھی ہوئی وہ کیا میں اب اس کے لئے لفت بنوں جس کے موں کے اندر انہوں نے مائک دے دیا ہے لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ویسے اس نے کسی ادارے کی توقی اور عزت چھوڑی نہیں ہے ابھی جب یہ ان کو پڑے گی نا جب ان کے اوپر ان کی بارکنگ شروع ہوئے گی تو پھر ان کو ہوش آئے گی اس وقت میرا ماننا ہے اس ادارے کی مجوریٹی جتنے بھی ادارے ہیں وہ عدلیاں وہ ہمارے لائن پورسمنٹ ایجنسیز اور سب دکھی ہیں میں مجوریٹی لوگوں کی بات کر رہی ہوں لوگ اس وقت ٹوٹر میں ہیں اور کس ٹوٹر میں ہیں جو عدلیا کے اوپر کیا جا رہا ہے ذینی ٹوٹر اور جو ذل شاہ کے اوپر کیا گیا فیزیکل ٹوٹر اس کی جان لے لی گئی ہم طرف زندہ ہیں فرق اتنا ہے ٹوٹر ہمارے پہ بھی اتنا ہی ہے ہم ہماری روحیں انہوں نے تار تار کر کے رکھ دی ہیں لیکن پاکستان کو آتش فشاہ یہ بنا چکے ہیں یہ ناوہ جب پھٹ گیا تو مریم کے یہ پلاسٹک والی صدری نے بگل جائے گی اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب پہ جو مقدمات ہیں کوٹا کی پولیس بھی پہنچی تھی گفتار کرنے اور آج یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان پانچ ہزار کارکنان کو عدائی دی گئی ہے کہ وہ زمان پار کی رہے ہیں اور نیوز چینلز کے اوپر بھی چلا کہ ڈنڈا بردار فورج وہاں پہنچ گئی یا فورس پی ٹی آئی کی تو اب دیکھیں کانونی معاملات ہیں ظاہرہ عدالت جب بلائے گی پیشی ہے یا کوئی گفتاری کے وارنٹ ہیں ان کو پھر اس طرح اس طرح کی ٹیکٹک سے روکا تو نہیں جا سکے گا اور کب تک روکا جائے گا دیکھیں ڈاکس صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں خان صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا یہ قوم کی ذمہ داری ہے یہ میری اور آپ کی روک صاحب ذمہ داری ہے کہ ہم خان صاحب کی قیمتی جان کی حفاظت کریں ہم ان بیٹیوں کے ہاتھوں میں خان صاحب کی زندگی نہیں دیکھ سکتے انہوں نے پہلے خان صاحب کے اوپر جان لے وہاں حملہ کیا ہے یہ ان کو اریسٹ کر کے ان کی سلو پائزننگ کر کے ان کی جان لینا چاہتے ہیں اس لیے کارکنان اظہار یفجیتی کے لیے پورے ملک سے کراچی کوئٹا پشاور جنوب پنجاب ہر جگہ سے تولیوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں وہ اپنے لیڈر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پوری فارم اور ایک میں اور عرض کریں ان کی بھول ہے اگر کئی ان کے چودہ طبق روشن ہوں گے اس میں سے آدھے کارکنان ہے جو پی ٹی آئی کی منظم تنظیموں سے وابستہ ہمارے کارکنان ہے آدھے سے زیادہ تعداد عام پاکستانی شہریوں کی ہے اور وہ اپنے طور پر آ رہے ہیں اور وہ کیوں نہ آئیں اور میرا ماننا ہے کہ سب کو آنا چاہیے یہ وقت ہے یہ پاکستان پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یہی ٹائم ہے کہ ہمیں بتانا ہے ان کے ساتھ ہزارے جفجیتی کرنی ہے ہم نے زلے شاہ کے ساتھ ہزارے جفجیتی کرنی ہے اسی سلسلہ میں ہم نے کل یہاں پہ زمان پارک میں کل خوانی رکھی ہے اپنے معصوم شہید کی اور اس کے ساتھ ہم تسٹوڈیل ٹوچر جو کہ اس ملک نے اب انہوں نے ہمیں امیون کر دیا ہے کسی پہ بھی ہو جاتا ہے کبھی بھی ہو جاتا ہے جان بھی چلی جاتی ہے اس کے خلاف ہم یہاں پہ جو گھلہ ہے ان کو بلا رہے ہیں سیول سوسائٹی آ رہی ہے عام شہری آ رہے ہیں اور کل یہاں پہ جب یہ دیکھیں گے نا تو پھر مریم اس سے بھی زیادہ گندی گالیاں میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں وہ دے گی یعنی آپ خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے چاہے جو مرضی عقامات آ جائیں پیشی نہ ہو کچھ بھی ہو ایک تو میں شکریہ دا کرتی ہوں جو وہاں پہ کوٹس کا جو انہوں نے جس طرح سے بروقت ایکشن لیا لیکن ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ اس ملک کی عدلیہ انصاف کرے گی مثلا ہمارا ہی بیٹا شہید ہو اور ہمارے اوپر ہی ایسا یار ہو جاتی ان تو دو کی سبحان اللہ اور اس کے مزے ہم ان کو جب ہم آئیں گے نا انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ان کو بتائیں گے ہمیں پتہ ہے کس نے تشدد کیا ہمیں پتہ ہے کس نے معصوم کی جان لی ہمیں پتہ ہے ان ساری گیمز کے پیچھے کون ہے ہمیں پتہ ہے کون تیرہ سو کی فی پورک ماشاءاللہ جمع کر کے بیٹھا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ آگے واسطہ اس کے ساتھ ہے آخری سوال آخری سوال میرا مسرد چیما آپ سے الیکشن پنجاب میں تو تیس اپریل کی ڈیٹ ہے اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے شیڈیول بھی آ گیا تمام جماعتوں نے اپنے اپنے ٹکٹس پارٹی ٹکٹ کے لیے بورڈز بھی بنا دی ہے پشاور کے پی کے کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا تو اگر لٹس پوز کے پی میں الیکشن تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں کیونکہ آج وہاں کے قبائلی لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ جب تک مردم شماری نہیں ہو جاتی الیکشن نہ ہوں کیونکہ ہمیں رائٹ آف ووٹ سے اور ہماری جو نمائندگی ہے اس سے معروم کیا جا رہا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے تو حصہ کریں جب جب یہ جائے نا میں نہیں جانا الیکشن ہے روندو رونہ شروع کر دیتے ہیں جو بھی بہانے گڑے کھوڑ لیں الیکشن میں تو جانا ہی ہے الیکشن تو ہونا ہی ہے عوام ان کو کسی طرح بھی اس ملک کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی قبضے کی شکل میں نہیں بکھا سکتی مجھے یہ بتائیں یہ جو انٹیارم سیٹس ہیں ادائی داکٹر نائنٹی دے دن کی آئینی حصیت کیا ہوگی پھر کون حکومت کر رہا ہوگا ابھی میں ہمیں بتا ہے کون کر رہا ہے یہ تو بھو رہے ہیں یہ تو پالتو ہیں یہ تو ان کے جوکھا کھانے والے ہیں ہمیں پتا ہے جو کل آپ نے مناظر دیکھتے ہیں ام شور آپ نہیں بھولے ہوں گے پرسوں کی بات کرتی آٹھ مارچ کی کیا یہ کوئی انٹیارم سیٹس اپ آفورڈ کرتی ہے کیا اس کے پاس یہ منڈٹ ہے یہ سب کرنے کا اور رات کو آپ آرڈٹ جاری کرتے ہو پولیس اوکے کی ریپورٹ دیتی ہے سارے انتظامات پورے ہوتے ہیں اور ابھی جب الیکشن کیجول آنے کے بعد کیا کوئی دفعہ ایک سو چوالیس لگتی ہے مجھے بتائیں یہ تو کیمپین کے سلسلے میں تھی نا رہلی یہ تو کوئی پیس آئی نہیں اور پھر کیوں لگایا گیا کہ جبکہ عورت مارچ بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے میں آخر میں ایک سوال چھوڑتی جاتی ہوں کہ وہ ایک بچی نے جب تشدد ہوا جب ان کے اوپر ایسیڈ والا پانی پھینکا گیا تو اس نے سوال کیا کہ کیا تم انڈین ہو اور ہم کشمیری ہیں کیا ہم فلسطینی ہیں اور تم اسرائیلی ہو اس کا جواب دیں ان کو دینا پڑے گا اور یہ جب ہم آئیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ہماری گاڑیاں توڑی عورتوں کے اوپر تشدد کیا ہمارے بیٹے کو شہید کیا اور کس طرح سے زہر آئینی اقدامات اٹھائے اور کس کہنے پہ اٹھائے اور کون تھا تمہارے بیچے بہت بہت شکریہ مسارد جمشہد چیما آپ کے قیمتی بقا ناظرین ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود تھی مسارد چیما جنہوں نے مریم نواز کی تکریر کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو اس وقت کا بیانی ہے اس کے اوپر گفتگو کی ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھیں گے ہماری ساتھ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کا یہ سیگمنٹ انتائی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بلوچستان جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے انتائی امپورٹنٹ اور پچھلے ہفتے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی چیف آف آمی سٹاف آسیم منیر صاحب گوادر گئے اور وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا اور ان کے وزٹ کے دوران وہاں کے قبائلی امادین سے بھی ملے جو سیبل گارمنٹ ہے وہ بھی ماں موجود تھی اور اس طرح سے بلوچستان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے سٹیٹ آف پاکستان پرعظم دکھائی دے رہی اور بڑی مصبت پیش رفت اس حوالے سے آئی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گارمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اسلامی ملکوں کی تعاون سے سید کے سیکٹر میں ایجوکیشن میں اور اسی طرح بلوچستان میں جو روزگار کی فرامی بلوچستان کے لوگوں کے لیے اس کے اوپر بڑے سالٹ سٹپ لیے گئے ہیں جن چند منصوبے جن کا میں ذکر کروں گا جن کے اوپر اس وقت تک پیش رفت ہو چکی ہوئی ہے جن میں ایک کوئٹہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک سنٹر بنایا گیا ہے جو ایک سو بیس بیڈ پہ مشتملہ اور یہ دوہزار بائیس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا جس کے اوپر ٹوٹل لاغت جو آئی ہے وہ ٹوئنٹی سیوین پائنٹ ٹو ملین یو ایس ڈالر کی لاغت سے یہ تعمیر کیا گیا اس کے بعد پنجگور کی جو خجور ہے وہ بڑی مشہور ہے اور اس کو پراپر طریقے سے پراسس کرنے کے لیے ایک ڈیٹ پراسسنگ پلانٹ وہاں بنایا گیا ہے جو دوہزار اکیس میں کمپلیٹ ہوا اور اس کی جو لاغت آئی وہ سکس پائنٹ ٹری سکس ملین یو ایس ڈالر آئی اور اسی طرح گلز کیڈٹ کالیج تربت میں مارچ دوہزار بائیس میں مکمل ہو چکا ہے جو دو بلین کی خطیر رقم سے اس کو بنایا گیا اور اسی طرح آواران میں جو کیڈٹ کالیج ہے جو کہ دوہزار تیس میں جس نے مکمل ہونا ہے اور یہ ایٹین نائنٹی ایٹ پائنٹ سیون ایٹ بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ بن رہا ہے تو یہ جو منصواجات ہیں یہ بلوچستان کو اپلیفٹ کرنے کے لیے بسیکلی اور بلوچستان کے کو ایک اس لیول پہ لانے کے لیے جو بلوچستان ڈیزارو کرتا ہے یہ ساری کابشے ہیں لیکن اس کے اندر ایک فیکٹر یہ ہے کہ بلوچستان میں ہم ایک فینا مونا سن رہے ہیں کہ زشتہ کچھ عرصے سے کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ لوگ انہیں ناراض بلوچ کہتے ہیں کچھ انہیں دہشتگرد کہتے ہیں جو کہ ٹیوریسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر بھی برحال وہ انوالو رہے ہیں تو صرف ناراض بلوچ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کے کچھ لوگوں کے سنٹیمنٹ ہٹ ہوتے ہیں برحال یہ ساری صورتحال ہے اس پہ بلوچستان کے سینئر ہمارے ساتھ جو وہاں کے سینئر سیاستدان ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں انتائی فال ابرتے ہوئے لیڈر ہیں بلوچستان کے میر زہور بلیدی صاحب جن سے ہم آج کے پروگرام میں ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وقت دیں اور ہم آپ سے بات کریں کہ بلوچستان اس وقت کس فیز میں ہے ڈیولمنٹ کے حوالے سے بلیدی صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو خواب ہے کہ اس کو اپلیفٹ کیا جائے اس کو آگے لائے جائے کس حد تک آپ کو وفاقی حکمت اور صوبائی حکمت اس میں نظر آ رہی ہے سنجیدہ اور آپ کے خیال سے کتنی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں شکریہ ڈکٹ صاحب کہ آپ نے مجھے مدوقیا اور اتنے اہم ٹوپیک پہ باتچیت کر رہے ہیں دیکھیں بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ اہمے اور حل طلب بھی ہے بدقسمتی سے کافی جو پچھلی گورنمنٹ ہیں انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دینا چاہیے تھا اور آج ہم جو اس کا ہمیازہ بغت رہے ہیں جو انیشیئیٹیو اس پانچ سالہ دور میں لیا گیا ہے وہ کافی جو ہے انکرجنگ ہے جس کے آپ نے ذکر بھی کیا تھا کچھ پروجیکٹس کے پنجھو گوارام گوادر تربت اور اس کے علاوہ جو ایک ساؤت پیکیج اناؤنس ہوا تھا کہ اوورال اپلیفٹنگ کے لیے جو ساؤت بلوچستان ہے جہاں پہ یہ انسرجنسی زیادہ ہے وہ بڑا بردست پیکیج ہے مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ ملٹی ڈائمنشنل ہے اور اس میں جو ہے ڈپریویشن بھی ہے اس میں نیریٹیو کا بھی ایشو ہے اس میں ادم توجہی بھی ہے جو ماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں خصوصا جو فیڈرل پارٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے حالانکہ صوبہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور تقریبا لینڈ ماس کے حوالے سے 50% ہے تو فیڈرل اپنوں کو چاہیے تھا کہ اس طرح توجہ دیتے اب وہ آہستی آہستی یہ جتنی بھی گریمنٹسز ہیں وہ پائل اپ ہوتی گئی ہوتی گئی اور جو آہستی مخالف بیانیہ تھا ان کو جنہیں اسٹرنگٹن کرتی گئی اور یہاں تک کہ جو دو اشروں سے ہماری یہاں پہ جو کشیوز چل رہے ہیں اور جس میں آہ کافی لوگ آہ شہید ہوئے ہیں ضائع ہوئے ہیں دونوں طرف سے ہماری سیکیورٹی پورسس کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں عام کومن بلوچ بھی جو ہیں اس میں ممارے گئے ہیں اسی طرح ہماری جو یہاں کے جو لیبرز ہیں جو باہر سے ہاں پہ اکولستان میں کام کر رہے تھے ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے اور مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوس ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف جو کائنیٹک آپشن ہے اس وہ بھی جو ہے کسی حد تک وہ ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں فورن انوالمنٹ زیادہ ہے لیکن جو ہمارے اندرون جو ہمارے یوت ہیں جو ہمارے لوگ منعرف ہو گئے ہیں جو ان کو آپ ناراض بھی کہہ سکتے ہیں جو ان کو آپ ٹرررسٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہیں وہ پاکستان کے بچے ہیں سوبے کے بچے اور اسی سوبے کے جو ہیں لوگ ہیں بیرونی قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے ان کے ساتھ باتچیت شروع کرنی چاہیے بلیدی صاحب اسی میں میں صرف ایک سوال ایٹ کروں گا تاکہ پھر آپ بریفلی اس کے اوپر بات کریں کہ سولہ فروری کو بلوچستان اسمبلی نے بھی ایک قرارداد پیش کی جو آپ فرما رہے ہیں بلکل اسی طرح کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو آپ بنگا سینئر پارلیمنٹیرین اور آپ پھر خود ایک اس علاقے سے ہیں جو اس ٹیررزم کا وکٹم بھی ہے تو آپ اس پیشکش کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کے اوپر دوسری سائٹ سے کیا ردی عمل آئے گا دیکھیں بلوچستان اسیمبلی نے متفقہ ایک بہترین قرارداد جو ہے منظور کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے ٹروت اینڈ ریکنسلیشن پہ جو ہے جانا چاہیے اور ہمیں جو ہے بلوچستان میں جو ہماری ڈسگرنٹلڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک باتچیت کا جو ہے آگاز کرنا چاہیے ان جو ایشیوز ہیں ان کو ایڈرس کرنا چاہیے اس میں بنیادی طور پر دیکھیں اس ملک میں جو ہماری باؤنڈریز ہیں جو ہمارا کنسٹیوشن ہے اس کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ جتنی بھی جو ہے باتچیت کی جا سکے وفاقی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک رول ہونا چاہیے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں ہم جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں ہمارا مستقبل بھی یہی پہ ہے ہماری جو ہیں سب کچھ اسی ملک میں ہیں اگر کسی بیرونی ہاتھ کی انوالمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے باہر کے جو لوگ ہیں وہ صرف اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار رہے یہاں پہ جو ہیں جگڑے اور فساد ہوں تاکہ وہ جو ملکی جو ڈیولومنٹ ہے یا جو ملکی جو ہے خوشالی ہے اس کو نقصان پہنچا سکیں اس حوالے سے ان کے ساتھ باتچیت کا جو ہے بقائدہ آگاز ہونا چاہیے اور اس میں جو پرویشنل گورنمنٹ ہے جو انڈر ڈیولومنٹ کے حوالے سے جو ہے کافی پیچھے ہے اور اس کو تو پہلے اٹ پار لیانا چاہیے باقی صوبوں کے اس میں انفرسٹکشن ڈیولومنٹ ایک روس دو بے رول چاہیے ہماری جو سوش ایک نومک انڈیکیٹرز ہیں وہ کافی لو ہیں ان کو جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس میں پرویشنل اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے دونوں اپنا کردار ادا کریں پھر وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پایا جاتا ہے عوام اور یہاں کے جو حکومت کے درمیان اس کو جو ہے پریج کرنے کی ضرورت ہے جب وہ پریج ہوگی تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو جو ریچ آؤٹ کریں ان کے ساتھ باتچیت کریں اور اس میں خصوصاً ہماری جو نوٹیبلز ہیں ہماری جو ٹرابل ایلڈرز ہیں ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک مصبت کردار ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ جو نیریٹیو جس کی وجہ سے ہمارے یوت ڈسگرنٹرڈ ہو کے جلے گئے ہیں اس نیریٹیو کو ٹھیک کرنی چاہیے اس میں بہت سی فلاز ہیں اس میں یک طرف ہے ایک نیریٹیو ڈیولپ کیا گیا ہے اس ریاست کے خلاف اس ملک کے خلاف اس میں جو ہے ہم سب کو مل کے اس نیریٹیو کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جی جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں اس کو وہ جو رائٹس نہیں مل سکتے اس ملک میں وہ پولٹیکل ایکنومک رائٹس جو ہیں وہ قدگن لگایا گیا ہے یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ جو ساری جو انیشیٹیو ہیں جس میں ساؤت پیکج ہے جس میں ہمارا سی پیک ہے اور باقی جو انٹروینشنز ہیں وہ بیسیکلی اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو جو ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری لیائیں ان کے لیے جو ہے روزگار کے مواقع پیدا کریں ان کو جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے قریب لیائیں تو اس پر جب ایک سنسیریٹی کے ساتھ کام ہوگا تو انشاءاللہ تعلیٰ وہ اس میں کوئی بیاد نہیں ہے کہ بلوستان کے آلات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے ٹھیک پلکل آپ نے درست فرمایا حضور پلیدی صاحب کہیں ایسے ماضی میں ہم نے دیکھا بھی کہ بہت سارے لوگ واپس بھی آئے ہتھیار چھوڑ کے ریاست میں آئے کومی دارے میں بھی شامل ہوئے سر آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بلوستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی انٹر ہو رہی ہے بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں بلوستان عوامی پارٹی سے کافی سارے لوگ نکل گئے تو آپ کو کیا نظر آ رہا آگے بلوستان میں آپ کیا پولیٹیکل سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے بلوستان کے لیے کافی کچھ کیا ہے اور سب سے پہلے جو آگاز ایک ہو کہ بلوستان جو انیشیٹیو لیا تھا جس میں آٹھارویں ترمیم گیا رہا ہے جس میں انیف سی وارڈ کا جو بلوستان کا جو شیئر ہے اس کو کافی حد تک بڑھایا تھا بلوستان میں جو ہے انیشیٹیو بنائی تھی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے حکومت بنانا آسان ہے اور لوگ باقی پارٹیوں کی نسبت جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ ترجیح دے رہیں اور ان میں امید نظر آئی ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹی بلوستان کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکتی ہے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو آنے والی الیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے بلوستان میں سب سے بڑی پارٹی بن کے عبرے گی اور بلوستان میں حکومت بنائے گی اور یہاں پہ بڑی تعداد میں جو قومی سیمبلی کے ہمارے سیٹیں ہیں وہ بھی جیت جائے گی بہت بہت شکریہ زہور بلیدی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین ہمارے ساتھ بلوستان کے سینئر سیاسی و قبائلی رینما میر زہور بلیدی صاحب موجود تھے جن سے ہم نے تفصیلی بات کی امنارہ بنیادی طور پہ جو آرمی چیف کا وزر تھا اس کے اثرات کے اوپر بھی اور اوورال جو بلوستان کا سنیریو اس پہ بھی بات کی چیف کے دورے کے دوران جو امپارڈنٹ چیز تھی کہ سی پیک کی سیکیورٹی کے اوپر بھی بڑی تفصیلی وہاں بریفنگ ہوئی اور اس کے علاوہ جو بلوستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے جتنے اوی نیوز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی گئے اور ایک جو خبر میں آپ کو پروگرام کے آخر میں دے رہا ہوں کہ بلوستان کے حوالے سے سپیسیفکلی یہ ڈیسین لے لیا گیا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے کے اوپر جو برونی سرمایہ کاری ہے برادر اسلامی کنٹریز کی طرف سے اس کو بلوستان کے اندر لگایا جائے گا بہت آنے والی دنوں میں میں نے پرشلے دنوں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا جو معاشی بران ہے اس میں کمی آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست ممالک کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو مختلف ایم ایوز سائن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں بڑا حصہ جو وہ سرمایہ کاری کی مد میں ہے کرزوں کی مد میں بھی رکوم پاکستان آئیں گی لیکن جو میجر چنک ہوگا وہ انویسمنٹ کے پائنٹ آف یوز یہ ہے جو پاکستان کو اپلیفٹ کرے گا اور بلوچستان کو اس کے اندر ایک بہت بڑا بلوچستان کو ایک بہت بڑا شیئر اس کے اندر ملے گا اور جس سے ایک عرصے سے جو بلوچستان میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان ڈپرائب ہے یا وہ پیچھے رکھا گیا ہے اس کی بہتری کے بہت زیادہ آثار ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنا رول دینے کو تیار ہے لیکن سب سے بڑھ کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی بلوچستان کے بارے میں جو انسائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے موجودہ جو پاکستان میں چیفہ وامی سٹاف ہیں ان کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے اور ڈی جی آئی سائی جو جنرل ندی منجم ہے ان کی بلوچستان کے اوپر ماضی میں بڑی گریپ رہی ہے وہ چیزوں کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کی جو انسائٹ ہے ان کا جو انپٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو اپلفٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا کیونکہ ماضی میں وہ جب ایجی ایف سی وہاں رہے تو اس دوران بھی انہوں نے بلوچستان کے مختلف شعباجات کو جس میں تعلیم جس میں صحت اور جس میں یوتھ امپاورمنٹ اور ان کی سپورٹس کو اپلفٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا اور اس طفعہ کیونکہ وہ ایک بڑی جگہ پہ ہیں تو یہاں سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے ان کا جو بھی اے نا وہ سے صحیح معنو میں اگزیکیوٹ کروا پائیں گے برحال دوسرے سیگمنٹ میں بلوچستان کو اس لیے ہم نے ڈسکس کرنا تھا یہ کچھ امپارٹن ڈیولٹمنٹس تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ناظرین اپنے مزمان ڈاکٹرین فان کو اجازت دیں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائیں گا